نمشکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت آپ ویدر ایلر چینل کے ساتھ جڑے ہیں اور دکشن پرچی مونسون لگاتا ہے دیش سے واپسی کر رہا ہے مونسون کی واپسی کے بیچ میں حالانکہ ابھی کوئی ویلمبہ کی سنبھاؤنا بھی نہیں ہے اور مونسون مجھے لگ رہا ہے کہ پورن روپ سے واپسی کر لے گا اس کے بعد بنگال کی کھاڑی پر پھر سے حل چل پڑتی بھی نظر آ رہی ہے تو لگاتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے پچھلے دنوں بھی تفان کو لے کر جو سنبھاؤنا بھی ویقت کی گئی تھی لیکن جو اس سمائے جو پیشتی تھے تھی سموندر کی وہ سسٹم کے فیر ویل نہیں تھی جس سے سسٹم نہیں بن پایا حالانکہ سسٹم بنا تھا لیکن وہ مضبوط نہیں ہو پایا اور اب بھی امید نظر آ رہی ہے اور اب امید نظر آ رہی ہے کہ نیا سسٹم بن رہا ہے بنگال کی کھاڑی پر اور اکٹومبر کے شواتی سمائے میں جس طرح سے امید تھی لیکن نئی بنا سسٹم لیکن اب اکٹومبر کے تیسرے سبتہ ہمیں ہمیں پورن روپ سے سمبھاؤنا ہی لگا جا رہی ہے اور ہمیں جو جانکاری پرپس ہو رہی ہے اس کے مطابق ایک تفان بن سکتا ہے بنگال کی کھاڑی پر اب یہ کتنا پرباوشلی ہوتا ہے اس کے پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اور کتنی وینڈی سپیٹ کے ساتھ ہی آگے لینڈ فور کرے گا ساتھ ساتھ کن راجو کو ہٹ کرے گا اس کے اوپر تو جو پور بانوان کی طور پر ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں دکھائی دوں گا تو آپ اسکرنگ کے سامنے دیکھیں کہ اس طرح سے سسٹم بننے کی سمبھاؤنا ہے لگ بگ آپ دیکھیں اسکرنگ کے سامنے کی یہ تصویریں جو ہے وہ بائی سکتمبر کی ہے بائی سکتمبر کو یہ سسٹم آپ دیکھیں کہ لو پریشر کے بعد دپریشر میں تبدیل ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں اسکرنگ کے سامنے کی یہ دیپ ڈیپریشرنگ کی طاقت لے کر آگے بڑھے گا اسی سمبھاؤنا ہے یعنی کی بھارت کے مینڈیزن کی اور پرستان کرے گا چونکہ یہ سسٹم آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لونگ رینج کو پرباویت کرتا ہوا یعنی کی سینٹرل بھاکو پر بن رہا ہے بنگال کے تو ایک طرف یہ کافی بھیشن چکروات کا روپ بھی لے سکتا ہے تو دوسری طرف عرب ساگر پر بھی ایک کم دباؤ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایک سسٹم کے پیچھے دوسرا سسٹم آپ دیکھیں کس طرح سے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آگے ایک رشتہ دیگی بات کریں تو آگے یہ آپ دیکھیں سسٹم پوری طرح سے انڈکیشن دکھا رہے ہیں کہ اوڑی شاہ آندر بدیش کے بیچ میں کہیں پر بھی لینڈ فول ہو سکتا ہے اور آپ دیکھیں پھر آگے جاتے ہوئے یہ سسٹم دیپ دیپریشن کی طاقہ لے کر آگے بڑھے گا اور ہم امید ہے کہ یہ سائیکلون بن سکتا ہے 24 اکٹومبر کو اور اس کا پروگریز جو رہے گا وہ 20 سے لے کر جو اس کے بیچ میں ہو سکتا ہے جس طرح سے اگر تپان آتا ہے اور سمجھ سے پہلے کر اس کی چیتہاب نے مل جاتی ہے تو ان شیطروں کو جہاں پر تپان کا زیادہ بربھاو رہے گا ان شیطروں کو کھالی کرا دیا جاتا ہے تاکہ ایک بڑے جانبال کے جو خطرے کی جو آشنکہ رہتی ہے اس سے کہ 20 اکٹومبر سے ہی بنگال کی کھاڑی عرب ساگر پر کافیت تک ہم کہہ سکتے کہ سکریتہ بڑھ جائے گی اس بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سسٹموں کا بننا شروع ہوگا ایک طرف عرب ساگر پر کم دباؤ بنے گا دوسری طرف بنگال کی کھاڑی اور تھائیلین کے آس پاس کے بھاگوں سے ایک سسٹم ابرتا ہوا نکلے گا اور یہ سسٹم امید ہے کہ آگے جا کر تفان بنے گا اور عرب ساگر کا سسٹم پرباؤ شلی نہیں ہو پائے گا لیکن ہم امید کر سکتے کہ یہ پھر سے سٹرونگ ہونے لگے گا اور بنگال کی کھاڑی کا سسٹم جو ہے وہ کم دباؤ کے بعد دیپریشن میں آئے گا اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہوا دیپ ڈیپریشن کی طاقت لے کر اب آگے بڑھے گا اس بیچے عرب ساگر پر پھر ایک کم دباؤ بنے کے آثار نظر آ رہے ہیں اور اب کی بار عرب ساگر پر دیپریشن اور یہاں پر سائیکلون یعنی بنگال کی کھاڑی پر تفان کا روپ لیتا ہوا سسٹم آگے بڑھے گا اور یہ امید ہے کہ کوشٹے لے رہے ہیں یعنی کہ اڈیشا اور اس کے بیچ میں آگے بڑھے گا اڈیشا پر اس کا زیادہ پرباؤ رہے گا سیدھے اڈیشا کے 30 لاکوں پر ایلین فول کر سکتا ہے ایسی امیدیں ابھی پلال نظر آ رہے ہیں آگے میں موڈل دکھاتے تھا ہوں کس طرح کے انڈکیشن دے رہے ہیں تمام موڈلز کس طرح کی ہوا کی گتی ہو سکتی ہے ہوا کی ربطار کے اگر بات کی جائے تو موڈل انڈکیشن دے رہے ہیں کہ ہوا اتنی نہیں ہوگی سسٹم میں علاقہ اتنا مضبوط بھی نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں لو پریشر کے بعد یہ دپریشن بنے گا پریشر بنے گا اور پھر سائیکلون بن سکتا ہے اور آپ دیکھیں ہوا کی ربطار ابھی پلال اتنی نہیں دکھائی جا رہے ہیں جس طرح کی امید ہوگی اگر ہم دیکھیں تو سو تک اس پیر ہو سکتی ہے سو کے لئے پدگنٹے کی ربطار سے ہوایں سسٹم میں چل سکتی ہے یعنی کہ اگر ایک سو پچاس سے سو کے بیچ میں اگر ہوا رہتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تباہی تو مچے گی لیکن اتنا نہیں ہوگا نقصان لیکن اس بیچ تپان کی گر ربطار اور بڑھتی ہے اور تو کئی نہ کئی کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے بھارت کے راجوں کو فلال یہ تو ہی اس کی استدی اور اس کی ہوا کی ربطار ہوا تو فلال اتنی نہیں بتائی جا رہی ہے سسٹم میں کہ زیادہ مضبوط ہوگا اتی بھیشن ہوگا فلال اتنی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے اس کے بعد آگے میں ہاں کوئی موڈل دکھاتے تھا ہوں آگے کس طرح کی انڈکیشن مل رہے ہیں سسٹم کو لے کر ایک کے بعد ایک تمام موڈلز کو دیکھنے کے بعد ہی ہمیں پتا چلے گا کہ کس طرح کا اس کا بھاہو دے سکتا ہے دیش پر اور دیش پر کس طرح سے یہ بارش دے سکتا ہے کس طرح سے ٹکرا سکتا ہے تو اس کے اوپر لگاتر موڈلز کو دیکھنا آوشہ کے اور آگے اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے کہ لگ بگ یہ 20 اکٹومبر کے حصتی ہے 20 اکٹومبر 21 اکٹومبر اور یہ 22 اکٹومبر کی حصتی اور پھر 23 اکٹومبر کی حصتی آپ دیکھیں کس طرح سے یہ سسٹم 23 اکٹومبر کے آس پاس ایک چکربات کے روپ میں آ سکتا ہے اس سے سنبھاؤنا ہے بن رہی ہے اس کے علاوہ آگے اور یہ بھی شکتی شاہد ہوتا ہوا بھارت کی مین ریزن کو پربائیت کرنا شروع کر دے گا یعنی کہ ہم دیکھیں تو 22 سے اس کا نرمان 23, 24, 25 تک رہے گا اور 25 کو میند نظر آ رہے گی یہ لین فول کر سکتا ہے بھارت کی 30 شطروں سے یعنی کہ اوڈی شاہ اندر پتش کے بیچ میں کئی پر بھی لین فول کر سکتا ہے تو لگاتر انڈکیشن مل رہے ہیں سسٹم کو لے کر حالانکہ ابھی تک وینڈیج کے جو موڈل ہیں وہ انڈکیشن نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ابھی فیلال سمجھے ہیں اور یہ کافی دور کی بات ہے 22 اکٹومبر سے لے کر 23 اکٹومبر 24 اکٹومبر یعنی کہ ابھی اس میں بہت بڑا انترال ہے اور اس بیچ میں موڈل میں بدلاؤ اوشے ہوگا تو لگاتر میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لگاتر چینل کے ساتھ آپ بنے رہے ہیں اور ویڈیو کبھی تک آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور آپ کو ایک بار اور دکھا دیتا ہوں کی کس طرح سے سسٹم بنے گا اور اس کا ٹریک کس طرح سے رہے گا اگر ہم سسٹم کی ٹریک کی بات کریں اس سے پہلے آپ ہوتا دوں کہ اتر بھارت پر آنے والے ویسٹرن ڈیسٹر دینکس بارش دینے والے ہیں دیش کی کئی راجوں پر جہاں دوستو مدیبردیس سے لئے گا راجستان پنجاب بریانہ دلی جمبو کشمیر ہیماجل سہیت کئی انی راجیوں پر بارش ہونے کے آثار اس بیچ میں نظر آ رہے ہیں چونکہ وہاں پر ویڈی کا پربھاؤ کافی زبدست رہے گا ایک لو پریشر میں تبدیل ہو جائے گا ویڈی تو اس کا پربھاؤ ایک بڑے شیطر پر دیکھا جائے گا جسے تھنڈ کے بڑھنے کی سمبھاؤنہ بھی کافی زیادہ بڑھتی بھی نظر آ رہے ہیں لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاجستان پنجاب بریانہ پر کافی زیادہ پربھاؤ ویسٹرن ڈیسٹر ونگس کر رہے گا مدیبردیش کجات کے اوپر بھی بارش ہونے کے آثار اس کے بعد آپ دیکھیں لگاتار جاری رہے گا ویسٹرن ڈیسٹر ونگس کا پربھاؤ ارب ساگر پر بھی لگاتار کم دباؤ کے شیطے اور ساتھ ساتھ بنگال کی کھاڑی پر بھی سکریتہ بڑھے گی تو آگے گرم اس ستی کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے لگب انیس اکٹومبر کے آس پاس سسٹم آئے گا بنگال کی کھاڑی پر ایسی سمباؤ نہ آئے اور یہ سسٹم آگے بڑھتا ہوا ابھی سکتومبر کو لو پریشر بنے گا اس کے بعد ارب ساگر پر بھی سسٹم رہے گا اور اکیس اکٹومبر کو آپ دیکھیں کسی سے دپریشن بائیس اکٹومبر کو دپریشن اور پھر آگے گا اس دردگی بات کریں تیئیس اکٹومبر کو یہ سائیکلون بن جائے گا اسی سمباؤ نہ ہے اور چوئیس اکٹومبر کو یہ تردی شد ہو کے آس پاس پہنچے گا اور دوسری طرف ارب ساگر پر بھی سکریتہ بڑھ رہی ارب ساگر پر سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے دو دو سسٹم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ارب ساگر پر لیکن بنگال کی کارڈی کا سسٹم پر بھاوی ہوگا اس میں تمام ہوایں جو ہے وہ ارب ساگر میں نہ جاتی ہوئی بنگال کی کارڈی کے سسٹم میں پہنچے گی تو لگاتار چلے کے ساتھ بنے رہے ہیں تو اس میں آپ کو تمام اپ ڈیٹ دوں گا اور اتر بھات پر آنے والے ویسٹن ڈیسٹر ونگز کو لے کر ایک الگ سے ویڈیو جلدی چینل پر آئے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دنیا بات